السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک لمبی دیر سے ہم لوگ بچوں کی تارنا میں دیکھ رہے تھے اور یقین مانیں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ متاثر پایا ہے لہم دلتا اس کے لئے میں یہاں کے سمیدار اساتیہ اکرام کا شکر اولا کرنا چاہیں گے اور جن بچوں نے یہاں اپنا پروگرام پیش کیا ہے محنتی کی ہیں اس کے لئے دل سے دعا دینا چاہیں گے اللہ اور رب الیت انہیں ترقی سے نوازیں اللہم آمین بلک دوستو صرف ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ علم ایک نور ہے روشنی ہے روشنی کا منار ہے کچھ بچوں یہ پڑھ رہے تھے انگریزی میں کہ ایم ایس 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 سن سن تو مطلب یہ ہے کہ سورج سورج اگر دن میں دکھائی دے تو ہم نے ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں بھلے بھلے کو سنکھ کر لیتے ہیں لیکن وہی سورج جب وہ رات کو اپنا سر چھپا لیتے ہیں تو ہمیں اندھری اندھری نظر آتی ہے ہمیں کچھ دیکھتے نہیں ہیں انسان کی زندگی کو آپ ایسی سن سے تعبید کر لیجئے انسان کی انسانیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر ایڈیوکیشن نہ ہو تعلیم نہ ہو تربیت نہ ہو کوئی سماج اس وقت تک بڑھ نہیں سکتا ہے جب اس کے اندر یہ تعلیم نہ ہو یہ ایڈیوکیشن نہ ہو لہذا ہم لوگوں کو تعلیم سے جھوڑنے کی بات ہے اس لئے کہ وہی سماج آگے جا رہے ہیں یہ قوانٹیٹی اور اس کے تعداد کی بات نہیں بلکہ بہت کم تعداد میں رہنے والے لوگ جنہوں نے اپنا سرمایہ اور اپنے زندگی کا مہاصل اور بنیاد تعلیم کو بنایا ہے آج وہی ترقی پر ہیں اور جو لوگ مادیت کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے ان تعلیم سے اگر دور رہے ہوں تو آج انہی کو اتنی مقدار میں پیچھے دیکھ رہے ہیں لہذا سماج کے لوگ یہاں میں تو یہ چاہ رہا تھا میری نظریں گھوم رہی تھی کہ پروگرام اچھا رہا لیکن اس اچھائے میں اگر ہمارے علاقہ کے گارزین ذمہ دار دھردھر کے لوگ اگر پہنچتے تو پڑھا ہی اچھا ہوتا شاید کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری رہی ہوں یا تو اسکول کی جانب سے ہو یا یہ کہ یہ علاقہ کی جانب سے ہو چونکہ علاقہ ہمیں معلوم ہے کہ غریب لوگ ہیں اور پڑھائی لکھائی سے بڑے دور لوگ ہیں ان کو تو پکڑ پکڑ کر کے جس طرح سے چھوٹے بچوں کو چلانا سکھا جاتا ہے اسی طرح پکڑ پکڑ کے انہیں تو تعلیم کی غریب لانا ہے اس کے لئے ہمارے میتھوڈ تیار ہوں طریقے ہوں اور اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام اگر دن کے بجائے شام کو اگر ہوتا تو ساید زیادہ ہی مناسب ہوتا اس لئے کہ لوگ داستر لوگ ہیں کھیتی باری کے کام میں مشکور ہوتے ہیں شام کو یہ فیری ہوا کرتے ہیں تو وہ شاید کسی ناکیلے بہانے میں آ جاتے اور ان کو روشنی مل جاتی ہے میں انہیں اجوہات کے بعد کچھ غارجین بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم اگرداز کرنا چاہیں گے اور بارہا میں نے یہاں بھی کہا ہے کہ دیکھئے یونیفرم ایک لباس میں آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بچے جو بلکل گھروں میں جو لباس پہنتے ہیں وہاں یہاں بھی پہنے ہوئے ہیں دونوں میں آپ ڈیفرنس اور فرق کو محسوس کر رہے ہیں اس لئے غارجین سے بھی ہم درخواست کرنا چاہیں گے اپیل کرنا چاہیں گے کہ ایک اچھا ادارہ کو آگے بڑھنے اچھا ادارہ آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے اچھے ہوں گے اور بچے اچھے ہوں گے آپ کے ٹیچر اچھے ہوں گے تو ادارہ کا بھی نام اس لئے نمبر پر آئے گا پہلا فائدہ تو آپ کا ہوگا اس لئے اس کے بڑھنے میں آپ تعہون کریں مدد دیں یہ ہماری افیل رہی اور آپ سے یہ باندر پیدا گجارش بھی کر رہے ہیں